بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان مہر عادل ناظرین اس وقت بات کریں پی ٹی آئی کی تو ان کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایک طرف سے تو ان کو رلیف ملتا ہے لیکن دوسری جانب جو ہے ان کے اوپر ایک ایسا بم گرائے جاتا ہے جس کا ازالہ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ نممکن ہے اور سیاسی طور پر اگر بات کریں تو کافی حد تک جو ہے وہ اس فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈیمیز پہنچ سکتا ہے ایک ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پہنچ سکتا ہے الیکشن میں کیونکہ فیصلہ جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو جو ہے وہ کل عدم جو قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان تھا بلہ اس کو جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے اب پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ الیکشن میں جائیں گے لیکن ازاد امیدوار کی حیثیت سے کہ کسی بھی طرح سے ان کو کوئی نہ کوئی اور نشان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے الارٹ کیا جائے گا اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت حالیہ سے رجوع کرے گی لیکن یہاں پر ہماری صحافتی برادری کے جو آپ کہہ لیں کہ ایک اہم ہمارے انکر پرسن ہیں اور نیجی ٹی وی چینل سے وہ بستہ ہیں انہوں نے انکشافت جو کیے ہیں وہ بھی کافی اہم ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا جو رات دیر گئے تک آیا حالانکہ اس کو دن کے ٹائم ہی آ جانا چاہیے تھا لیکن محفوظ فیصلہ جو سنایا گیا تو اس کے مطابق جو ہے وہ حامد میر صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے مطابق کے اس فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کے اوپر کافی دباؤ تھا اور اس دباؤ کے باوجود جو ہے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ جو ہے وہ رات گئے تک جو ہے وہ سنایا اور اس کے بعد پی ٹی آئی سے جو ہے وہ نشان انتخابی نشان وہ واپس لے لیا گیا اب اسے نقصان پی ٹی آئی کو جو ہوگا وہ یہ کہ امیدوار جو ہیں وہ مختلف حلقوں میں مختلف انتخابی نشانت کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گے تو اس سے پی ٹی آئی کو جو اہم نقصان کے جو مخصوص نشستیں ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ خواتین کی نشستیں جو ہیں مخصوص ہیں کیونکہ وہ ایک الیکشن میں آپ جنرل الیکشن جو عام انتخابات ہوتے ہیں ان میں الیکشن کے بعد جو سیٹیں آتی ہیں تو ان بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ اقلیت کی جو ہماری اقلیت برادری ہیں ان کی نشستیں جو ہیں وہ مخصوص ہیں تو اس حساب سے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پارٹی کی جو پوزیشن اسمبلی کے اندر ہوتی ہے تو وہ ذرا مستحکم آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر آتی ہے اور پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ واضح ہو جاتی ہے لیکن انتخابی نشان جو ہے وہ واپس لینے کے بعد پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ جو ہے ہو چکا ہے کیونکہ اب الیکشن نے کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالتوں سے رجوع کرے گی اور منگل سے یہ جو ہے بقاعدہ ایک کاروائی کی جائے گی لیکن یہاں پر جو تازہ ترین اپ ڈیٹس تھی کہ رات فیصلے کی جو کاپی تھی حالانکہ فوری طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے اس فیصلے کی کوپی کو حاصل کرنے کے لیے ایک پیٹیشن دائر کر دی گئی تھی کہ وہ ایک درخواست جو کہلے کہ دی گئی تھی لیکن اس پر کوئی عمل درامت نہ ہو سکا اب سنڈے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پچیس دسمبر کی چھوٹی ہے اب منگل سے دوبارہ جو ہے وہ ویک عدالتی جو کاروائی ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے جو بھی رستے ہیں وہ بات کی بات ہے لیکن یہاں پر انکشافہ جو اس فیصلے کو لے کر آ رہے ہیں کہ سینئر صحافی ہیں اور نیجی جی ٹی وی چینل سے وابستہ ہیں حامد میر صاحب اور ان کی رائے جو ہے وہ آپ کہہ لیں سیاسی حلقوں میں بھی اور عوام میں بھی ایک کافی مضبوط آواز ان کو جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے تو ان کے انکشافہ تھے کہ دباؤ ہے اور دباؤ کہاں سے ہے اور کس طرح کا دباؤ ہے یہ ہم واضح طور پر بیان کرنے سے کاسر ہیں لیکن سمجھدار کے لیے کہتے ہیں کہ اشارہ ہی کافی ہے تو سمجھ تو سب کو میرا خیال آ گئی ہوگی کہ کس طرح کا دباؤ تھا اور اتنی اجلت میں اور رات گئے فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا اور فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے ایک اور مشکل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ ڈیمیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پڑے گا اور مقصود نشستوں پر پڑے گا اور سب سے اہم بات الیکشن کے حوالے سے کہ جب پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی تو کینی ڈیٹ کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک انتخابی نشان جو تھا وہ بھلا تھا تو اب اور ایک مضبوط آپ کہلیں کہ یہ پہچان سمجھی جاتی تھی پی ٹی آئی کی اب امیدواروں کو کیا نشانت ملتے ہیں اور کس طرح سے ہلکے کے اندر وہ اپنی انتخابی مہم چلائیں گے اور ہلکے کی عوام کو جہاں پہ الیکشن لڑے ہیں جس ہلکے سے الیکشن کے لیے انہوں نے حصہ لینا ہے تو اس عوام کو کس طرح سے دوبارہ سے ایک اپنی پہچان نشان کے ساتھ آئیں گے تو وہ کافی مشکلات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے لیکن آنے والے وقت جو ہے آنے والا جو وقت ہے اور ہمارا منگل سے ہونے والا عدالتی جو ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں کیا فیصلے ہیں اور کس طرح کا ریلیف ملتا ہے یا پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نیگے بعد